ایک بہت بڑا جو پاکستان تحریک انصاف سلوگن لے کر آئی تھی وہ تھا شفاف احتساب اور وہ شفاف احتساب یقینہ نمران خان کی نیت ہوگی لیکن ہمارے ہاں وہ سیف الرحمان کا احتساب یا جسیس جعوید اقبال کا احتساب دونوں میں لوگوں کو فرق نظر نہیں آیا ابھی تک اور وہ جو فلوز ہیں اس کے اندر خامیاں ہیں وہ ہمارے سسٹم کے اوپر ایک ایسا ڈریک بن چکی ہیں کہ نظام کو آگے نہیں چلنے دیتی کوئی سیکٹری کوگی مارنے پر تیار نہیں ہے اور اس کو ریفارم کرنا ہمارے مفاد میں چور کو چھوڑے نہیں لیکن وچ ہنٹنگ جو ہے اس کا خاتمان ہو چاہیے آج ایک رانہ سناللہ نے بیان دیا ہے جو این ارو این ارو این ارو کا روز ہم تذکر سنتے ہیں سنیے گا اس کو شاہ محمود قریشی نے اس میٹنگ روم میں جو سپیکر آئے اس میں ہے مجھے علیہ دا بلایا مجھے بلا کے پہلی بات تو یہ کہی کہ میاں صاحب کو میرا اسلام کرنا اور اس کے بعد کہا کہ یار یہ پاگل جو ہے یہ نہیں مان رہا ہم تو پوری جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیب میں یہ یہ امنیمنٹس ہونے چاہیے ہم پوری طرح سے متفق ہیں اور یہ جو شہزاد اکور بیٹھا ہے نا یہ ہے اس کا ایجنٹ اس کے سامنے آپ جو ہے نا وہ بات نہ کریں یہ جا کے وہ وہاں پہ بتاتا ہے فیٹ ایف کے قوانین کے موقعے کے اوپر نیب قانون کے اندر ترمیم کے چار یا پانچ نکات کے اوپر ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ تھی بٹوین پی ٹی آئی پی ایم ایل این اینڈ اسٹیبلشمنٹ جب وہ قانون ترمیم ہونے کی سٹیج پہ آیا تو نون لیگ والوں کو بہت زیادہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ لمبی چوڑی ترمیم لے آتے ہیں انہوں نے تھرٹی فور امنیمنٹس تجویز کی براڈر چار ایشیوز کے اوپر اتفاق رائے تھا تھرٹی فور پہ اتفاق رائے نہیں تھا وہاں سے عمران خان کو جا کے کسی نے بریف کیا اس میٹنگ کے بعد جس کا رانہ سناولہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اتنا کچھ دینے کے بعد ہمیں سیاسی نقصان پہنچے گا بیک ٹریک کر گی پیٹے ہی سارا کچھ رک گیا فیٹ ایف کے قوانین پھر بھی پاس ہو گئے اب اس میں رانگ سٹریٹیجی کس کی تھی یہ شاید ملی کا بتا سکتی ہے دیکھیں ندیم صاحب پہلی بات تو جہاں تک احتساب کی ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر ویو کلیر ہے ہم کلیارٹی سے بات کر چکے ہیں تیس سال یہی بات کرے تھے وزیراعظم عمران خان کے جن لوگوں نے عوامی نمائندے ہو کر عوام کے پیسوں کے زامن ہو کر چوری کی ہے ان کا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں احتساب ہوگا ہماری پوزیشن اس پر کلیر ہے جہاں تک آج دو سٹیٹمنٹس آئی ہیں ایک سٹیٹمنٹ رانا سانوالا صاحب کی آئی ہے جس کے اوپر شاید محمود قریشی صاحب اس کی تردید کر چکے ہیں اور افکورس وہ اس لیول کے اوپر نہیں گرتے بکوز ان کا طریقہ کار سیاست کا ڈیفرنٹ ہے وہ بتا چکے ہیں کہ نہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی تھی اور دیکھیں ان کی سیاست کا محبت محسن رانجا نے بھی ایکچلی لاؤ منسٹر کے بارے ہیں بات کی کہ لاؤ منسٹر نے کہا کہ نیاب آرڈننس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور ڈان کی ایک کلپنگ کہتی ہے کہ محسن رانجا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت ڈیسپیریشن اور فسٹریشن کا شکار ہے انفورشنٹلی کیونکہ ان کی سیاست کا سارا جو مہور ہے ان کا جو سارا دائرہ ہے وہ اقتدار ہے پاور پولٹکس ان کو ہمیشہ اقتدار میں رہنا ہوتا ہے اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس وقت یہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور میں کہنا نہیں چاہتی لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں عوام کو گمراہ کر رہے ہیں عوام کو صحیح نہیں بتا رہے ہیں صحیح بات صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے ان کے این ارو کی کاپی دیکھیں نا اس کے لئے کتنے 34 امینمنٹس یہ امینمنٹس ہیں اوپر لکھا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی کیا ذرا زوم کریے گا اس کو عوام کو آپ کے پروگرام کے توصل سے دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے این ارو جس کی وزیراعظم بارہاں بات کرتے ہیں این ارو عوامی نمائندوں نے ہم سے مانگا اور کہا کہ عوامی نمائندے ہیں عوام کے پیسوں کی چوری کی ہے اب آپ جو حکومت میں آئے ہیں تو عوامی نمائندوں کو اس این ارو کے ثروع ماف کیجئے اور نیاب کو ایز ایدارہ غیر فال کر دیجئے ٹوٹلس کر دیجئے ایسا ادارہ بنا دیجئے جو احتساب نہیں کر سکتا ہم اس پہ نہیں مانے اور یہ کام انہوں نے تب کیا جب پاکستان کو ان کی بہت ضرورت تھی فیٹف کا ایشو ایک نیشنل ایشو تھا اگر فیٹف سے ہم گریلس سے بلیک لس پہ جاتے تو ملک تباہی کی اوپر جاتا پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہوتا اور انہوں نے اس فقط ہمیں بلیک میل کیا جب ان کو ایک قومی فریضہ ادا کرنا تھا تو نہ بتائیے ہمیں کہ ہم نے کیا کہا آپ عوام کو گمراک کر رہے ہیں احتساب کے اوپر لیکن آپ کا احتساب لازم ہے آپ نے زامن ہو کر چوری کی ہے آپ کے اوپر جتنے کیسز ہیں وہ ہمارے دور حکومت میں نہیں بنے آپ کے دور حکومت میں بنے پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے اوپر کیسز بنائے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ چور ہیں آپ نے عوام کے پیسوں کی چوری کی ہے انہوں نے آپ کو روڈوں پر گسیتنا تھا یا آپ نے ان کو گسیتنا تھا لیکن بات یہ ہے کہ احتساب اب ہوگا ہمیشہ ہوگا جہاں تک ترامیم کی بات ہے اعلیٰ عدالت نے تین چار ترامیم کی بات کی ہے وہ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف تیار ہے بکہ وہ اعلیٰ عدالت کے احکامات ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی ترامیم نہیں کریں گے ہم نیار کوئی ارفعال نہیں کریں گے